موائل نمبر 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 سب سے پہلے آپ کو چاہ کرنا ہے کہ ان تینوں کو کون کٹانیٹ کرنا ہے کیسے اس طرح سے کون کٹانیٹ کیسے اس طرح سے پہلے آپ کو کٹانیٹ کرنا ہے یہاں پہ کنڈیشن کیا لگانا ہے دیکھو پھلے یہاں پہ کنڈیشن لگانا ہے کہ اگر اے اکوال ٹو جیرو ہے تو اس کو دکھائے اے اکوال ٹو نوٹ اکوال ٹو جیرو جیرو کے جگہ کچھ ہے اسی کو سو کر دو نہیں تو پھر یہاں پہ کنڈیشن دو کہ اگر اے نوٹ اکوال ٹو جیرو ہے تو اس کو سو کرو اگر ایس کو سو کرو ایسے سمجھنے کہ اگر میں یہاں موائل نمبر ڈالوں تو موائل نمبر کو سو کرے موائل نمبر کے جگہ میں یہ ڈالوں تو اس کو سو کرے اگر ایسے دنوں میں بلینک ہے تو اس کو سو کرے ٹھیک ہے اسی فارمولا کو ہم یہاں ڈالتے ہیں اسی فارمولا کو ہم یہاں ڈالتے ہیں یہ دیٹا میں جاتے ہیں دیٹا میں ایک کولپ انسارٹ کرتے ہیں اس کا کنڈیشن دیتے ہیں کہ اگر سیڈ 4 میں موائل امبر is not equal to 0 تو یہ موائل نمبر show نہیں کرنا ہے اس کا موائل نمبر show کرنا ہے ٹھیک ہے پھر سیم اگر سیڈ 4 کا ایمیل آئی ڈی is not equal to 0 تو not equal to 0 تو کیا سو کرے یہ ایمیل آئی ڈیشنہ کرے یہاں پھر جو دیٹا ہے دیٹا کی جو ایمیل آئی ڈی ہے دیٹا کی ایمیل آئی ڈی ہے وہ ایمیل آئی ڈی کو show کرے ادھر بارج کیا کرے فادر نم نیم کون کتا نیٹ اگین فادر نم کون کتا نیٹ فید 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 لگا گے کون کنیٹ کون سا ڈی اور date of joining کو مارچ کر کے so ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اپنا ایک ڈیٹیل ڈال دیتے ہیں کئے ڈیو ٹھیک ہے ڈیٹیل ٹھیک ہے ایمیل آئے ڈال دیگی میں نے کبار ڈی 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 نیم ڈال دیا سجیت فادہ ڈال دیا ان کے سن اور ڈیٹ اوپ جانی میں نے ڈال دیا تین تین تھی جولائی نائنٹی ایٹی سیل ایڈیٹ اوٹ ریکوارڈ ڈال دیا ہم نے اب یہاں پہ دیکھئے سیڈ فور پہ اب میں یہاں پہ دکھلتا ہوں دوالی ایٹ جیرو پھر فائب سیل نائن تری ڈوالی اٹ تو یہاں پہ نمبر آگیا اس کی اکورڈنگ ہم جی لک اپ لگا لگے بھی لک اپ یا جو بھی چاہتے ہو میچ بیچ بھی کرنا چاہتے ہو وہ میچ کر لیتے ہیں ہموائل نمبر چاہیے جو چاہیے وہ یہاں سب اٹھا لیجئے آگیا مل کیوں دیکھئے کیسے ہوا کہ جیسے ہاں پہ ایمیل آئیڈی ہم نے ڈالا نمبر ڈالا تو یہاں پہ نمبر ڈال اس کا اکورڈنگ اس کو ڈھونڈنا اور پولن ہے کہ اب اس میں تین کولن ہے اگر ہم ایک چیز کو انسارٹ نہ کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہمیں موائل نمبر کے لئے موائل نمبر سے بھی لک اپ لگانا سٹارٹ کرنا پڑتا ایمیل آئیڈ سٹارٹ کرنا پڑتا اگر نمبر میں کوئی موائل نمبر ڈال لہا ہے موائل نمبر ڈال لہا ہے اگر کوئی ایمیل آئیڈ ڈال لہا ہے اب ہم رہا کہ اس سے نہیں ہم لے لیکن تو یہاں پہ کہا یہ ہے اس میں کمار ایٹ دی ریٹ یہاں پہ لکھتیا ڈالیا 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 ٹھیک ہے اب سٹارٹ نہیں کرنا ہوں کیوں موائل نمبر ہے اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں اب پھر اے اس کے جیسے یہاں ہوا تو یہاں سیٹ 3 میں یہاں بھی ایمیل آئیڈیا ہے اس طرح سے ڈیٹا مرز ہوتا ہے اس طرح سے آپ سکرنسلی کریئے کرتے ہو ڈیٹا کو اور اس کا ساتھ جو بھی ڈیٹا بیس جو بھی آپ کے ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے اور اس ریکارڈ کو آپ ڈالتے ہیں جیسے یہ والے سیٹ تو ہوئے اب جیسے بائچن مال لو جیسے میں ہوں میرے ساتھ میں پانچ امیل ہو رہے ہیں جیسے میری ایک ایمیل آئیڈیا ہو جیسے میرا نام ہے نہیں سنو یہاں پہ نیچے ہوتا جائے گا اور اس کو بھی پرس ہو جائے گا یہ تو ہوتا رہے گا یہ بڑھتا رہے گا جیسے اسی مجھے ایک اور سیٹ تیار کرنا جیسے میرے پانچ دوستے پانچ امپورئیئر جیسے ہم میرے ٹی ایل کو دیکھنا ہے کس نے اس میں نے انسینٹیب کمائے کس نے نہیں کمائے کس نے کمائے کس نے کمائے اس کے نام اور اس کی ایمیل آئیڈیا سے ہمیں سلچ کرنا پڑھنا تو اس کے لئے اس کے لئے اگر تم چاہتے ہو اس کے سمیس لگے گا کیونکہ آپ کو سمیس کتنا انسینٹیب آیا ہے تو انسینٹیب کتنا آیا ہے اگر ریکارڈ ایک ایک ریکارڈ ایسے ہے تو آپ کو جیسے میچ اندیکس کے جو بھی ہے لیکن اگر آپ کو کئی سارے ریکارڈز سارے ریکارڈز کو سم کر کے دینا ہے تو آپ کو سامیس سامیس انسینٹیب دیکھنا ہے انسینٹیب اس کا بنا بنایا ہے تو انسینٹیب ایک ہی نام ہوگا تو اس کیسے میں لگے گا اب بات کرتے ہیں کہ ٹوٹل سیل دیکھنا ہے تو سیل میں کہا کہ ٹوٹل سیل ایک جگہ تو نہیں ہوگا بار بار سیل کرتا رہا ہوگا تو اس کو سامیس لگانا پڑے گا ٹھیک ہے اما لوگ اس کے ایمیل آئیڈیا ایمپلوئی کوڈ سے دیکھنا ہے اگر دیٹا میں ایمپلوئی کوڈ ہے تو تو ایمپلوئی کوڈ سے دیکھ لو نہیں اگر ایمپلوئی کوڈ ہوتا ہے اگر ایمیل آئیڈیا ہوتا ہے تو اسی فیچرز کو اپلائی کردے ہیں سامینک جا ہے ہمینے رکھیں سامینک جائے ہمیں سرچ کرنا ہے موسیقی